نظرِ بد کی حقیقت اور اس کا علاج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں نظر لگ جاتی ہے نظر کا لگنا برحق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے برحق ہے یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے یعنی نظر کے اثرات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ جو دوسرے پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے بعض اوقات بیماری بھی لگ جاتی ہے نظرِ بد کے بارے میں قرآن مجید سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد جاکوب علیہ السلام جو تھے جب وہ اپنے سارے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے تو انہوں نے خاص طور پر انہیں ہدایت کی کہ سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا سورت یوسف کی آیت نمبر 67 میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْبَابٍ مُتَفَرِّقَ وَمَا أُغْنِي أَنكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ یاقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز ہٹا نہیں سکتا یعنی اگر تمہیں نظر لگے تو میں تمہیں کچھ کام نہیں آسکتا حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں تو چونکہ ان کے یہ گیارہ بیٹے تھے جو سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور سب ہی جوان تھے تو آپ خود سوچیں کہ کسی گھر سے گیارہ جوان بیٹے نکلیں تو لازمان سب کی نگاہوں میں آئیں گے کسی شہر میں داخل ہوں شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں اور صحت مند بھی ہوں تو یہ دوسروں کے لیے ایک حیرت کی بات ہوتی ہے تو جس سے انسان متاثر ہو سکتا ہے نظر جو ہے اللہ کی تقدیر اور قضاء و قدر کے ساتھ کبھی کبھی قتل بھی کر دیتی ہے کبھی بیمار کر دیتی ہے کبھی دہشت زدہ کر دیتی ہے کبھی کمزورد کر دیتی ہے کبھی کوئی چیز جلا دیتی ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے اصل میں انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک جلان اور ایک کڑان اور ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو اندر کی جلان کڑان ہوتی ہے وہ نگاہوں سے دوسری طرف ٹرانسفر ہوتی ہے جیسے کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ محبت بھی نگاہوں سے پتا چلتی ہے نفرت ہو تو وہ نفرت بھی اسی طرح بچوں کو ڈراتے دمکاتے ہیں تو بعض اوقات موزے کچھ نہیں بولتے صرف آنکھیں دکھاتے ہیں تو اس سے وہ بچے سمجھ جاتے ہیں حالانکہ کیا آنکھ ہی ہیں کچھ کر تو نہیں رہی ہوتی لیکن آنکھ کے اندر سے نکلنے والے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسرے کے اوپر جا کر اثر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظرِ بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے یعنی نظر لگتی ہے بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں جانوروں کی موت کا باعث بھی بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی یعنی اونٹ تڑپنے لگتا ہے اور اس کو پھر زبا کر دیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی ماں کو نظر لگی ہوئی ہو جب بچے کے ساتھ پریگنٹ ہو تو وہ نظر اس کے بچے تک بھی منتقل ہو سکتی ہے کیونکہ نظر کا تعلق جو ہے یعنی نظر کے جو اثرات ہیں وہ جسم کے اندر تک سرائد کر جاتے ہیں ابن القیم کہتے ہیں کہ حسد نظرِ بد لگانے کا اصل ہے یعنی سب سے بڑی بچہ جو ہے وہ حسد ہے کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے کبھی بغیر ارادے یا طبعی فطرت کی وجہ سے اس کی نظر لگ جاتی ہے یعنی پہلی چیز تو حسد ہے لیکن کبھی کبھی حسد کے بغیر بھی لگتی ہے کبھی اپنے آپ کو بھی لگتی ہے اور کبھی کسی اور کو بھی لگ جاتی ہے تو چیز کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس نظر سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کبھی انسان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے کبھی انسان حسد کی نظر سے دیکھتا ہے نظرِ بد کی دو بڑی قسمیں بتائی جاتی ہیں ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور ایک ہے جنوں کی نظر کا لگنا یعنی بعض اوقات انسان کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی انسان جو ہے یعنی بیمار محسوس کرتا ہے کمزور محسوس کرتا ہے تو اس کی وجہ جنات بتائی جاتے ہیں اور پھر وہ نظر جو ہوتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے جس کے پھر کچھ سیمٹمز ہوتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس سے نظرِ بد لگ گئی ہے یعنی اس سے انسان کے خون کے اندر ایسے کمیکل چینجز واقع ہوتے ہیں کہ سکن ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صفعت ان کا لفظ فرمایا جس کا مطلب ہوتا ہے جن کی نظر یعنی اس بچی کو کسی انسان کی نظر نہیں لگی تھی بلکہ جن کی نظر لگی تھی اور جنوں کی نظر جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی نظر سے زیادہ سخت ہوتی ہے ابن باز کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنات سے بھی لگتی ہے ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ محبذتیں نازل ہوئیں کل اعوذ برب الفلک کل اعوذ برب الناس جب یہ نازل ہوئیں تو آپ نے یہ پڑھنی شروع کرتی اور واقعی چیزیں چھوڑ دی تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد محبذتین پڑھے کیونکہ یہ ایک طرح کا دم ہوتا ہے یعنی محبذتین کا پڑھنا تاثیر کے اعتبار سے نظر کی کچھ اقسام ہیں ایک ہے خوشی یا تعجب والی نظر حیران ہو کے کسی چیز کو دیکھنا خوش ہو کے کسی چیز کو دیکھنا تو یہ بھی دوسرے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے اگر انسان ساتھ برکت کی دعا نہ دے اسی لئے جب آپ کسی دلن کو دیکھیں تو ماشاءاللہ بارک اللہ فی اللہ برکتیں دے دعائیں کریں عید مبارک کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑوں میں ہیں انسان اچھا حال ہو لیا ہے تو دوسرے کو فوراں مبارک دی جاتی ہے تاکہ وہ انسان کی شرط سے محفوظ رہے پھر اسی طرح اس نظر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں سورة القحف میں اس کا ذکر آتا ہے وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشاءاللہ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا ماشاءاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو یہ آگے قصہ چلتا ہے تو اس شخص کے باغ کو بھی نظر لگی تھی جس کی وجہ سے باغ سارا جل گیا تھا پھر اسی طرح محبت کرنے والے کی نظر لگنا کیونکہ جو شخص کسی سے محبت کرتا وہ اس کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تاجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی ہو اور اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اور اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو یعنی نیک آدمی کی بھی لگ جاتی ہے اور اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے جو اس کو اچھی لگی ہے تو یہ اس کی طرف سے دم ہی ہو جائے گا یعنی وہ دم بارک اللہ حفیق کہنا جو ہے اللہ کا نام لینا ماشاءاللہ کہنا یہ ایک طرح سے آپ دوسرے پہ دم کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح دوسرا شخص شر سے محفوظ رہتا ہے پھر ہے حسد کرنے والی نظر قرآن مجید میں حسد کے بارے میں بھی آتا ہے اور یہ نظر خبیص نفس سے نکلتی ہے اور یہ شخص دوسرے کی نیبت کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ ایسی نگاہ سے جیسے کہتا ہے نا کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے چیزوں کو جس سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جو نعمت ملی ہے یہ اس سے دور چلی جائے پھر اسی طرح بیمار کر دینے والی نظر یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ابو زہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظرِ بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے یعنی اگر اللہ کا اذن ہو جائے جیسے اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بعض جو ہیں وہ ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں اللہ کے اذن سے تو اسی طرح یہ نظر بھی اور اس قسم کی بھی تکلیف دے چیزیں جو ہیں وہ دوسرے تک پہنچتی ہیں موسیقی